بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات ایک مرتبہ جب حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ حج کے ارادے سے نکلے تو چند موریدین بھی آپ کے ساتھ ہو لیے جب یہ لوگ کسی منزل پر اترتے تو ان کے پاس سفید کپڑے میں ملبوس ایک جوان آ جاتا مگر وہ ان کے ساتھ کھاتا پیتا نہیں تھا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو وسیعت فرمائی کہ وہ اس نوجوان سے بات چیت نہ کریں یہ لوگ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور ایک گھر میں قیام پذیر ہوئے جب یہ حضرات گھر سے نکلتے تو وہ نوجوان داخل ہو جاتا اور جب یہ حضرات داخل ہوتے تو باہر نکل جاتا ایک مرتبہ سب لوگ نکل گئے لیکن ایک صاحب بیت الخلا میں رہ گئے اسی دوران وہ نوجوان داخل ہوا تو اسے کوئی نظر نہیں آیا اس نے تھیلی کھولی اور ایک گدر خجور جو خجور پکنے کے قریب ہو نکال کر کھانے لگا جب وہ صاحب بیت الخلا سے نکلے اور ان کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا اس کے بعد پھر کبھی ان حضرات کے پاس نہیں آیا جب ان صاحب نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اس بات کی خبر دی تو آپ نے فرمایا یہ شخص ان جنوں میں سے ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سنا ہے شیخ ابو ذکریہ یاہیہ بن ابی نصر سہراوی رحمت اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عمل کے ذریعے جنات کو بلایا تو انہوں نے کچھ زیادہ دیر کر دی پھر وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے جب شیخ سید عبدالقادر جلانی کتب ربانی کتب سے سرال نورانی بیان فرما رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بلانے کی کوشش نہ کیا کرو میں نے کہا وہ کیوں انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں میں نے کہا تم بھی ان کی مجلس میں جاتے ہو انہوں نے کہا ہاں ہم مردوں میں کسیر تعداد میں ہوتے ہیں ہمارے بہت سے گروہ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اور ان سب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی ہے حضرت ابراہیم خواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سال میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ حج کے لیے گیا کافلہ رواں دواں تھا کہ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ میں سب لوگوں سے الگ ہو کر شارع عام سے ہٹ کر کسی دوسرے راستہ پر چلوں چنانچہ میں نے عام راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیا میں تین دن اور رات مسلسل چلتا رہا اس دوران مجھے بھوک لگی نہ پیاس محسوس ہوئی اور نہ کوئی دوسری حاجت پیش آئی آخرے کار میں ایک ہرے بھرے جنگل میں پہنچا جہاں پھلدار درخت اور خوشبودار پھول تھے اس باق کے درمیان میں ایک چھوٹا سا تالاب تھا میں نے اپنے دل میں کہا یہ تو گویا جنت ہے میں حیران و پریشان تھا کہ اچانک لوگوں کی ایک جماعت میرے سامنے آ گئی جن کے چہرے آدمیوں کی طرح تھے وہ نفیس پوشاک خوبصورت امامے سے آراستہ و پیراستہ تھے ان لوگوں نے آتے ہی مجھے گھیرے میں لے لیا اور مجھے سلام کیا میں نے جواب میں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا اور ان سے دریافت کیا کہ آپ لوگ یہاں کیسے اس سوال کے پوچھتے ہی میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ لوگ جن ہیں اور یہ عجیب و غریب سرزمین ہے اتنے میں ان میں سے ایک شخص بولا ہم لوگوں کو ایک مسئلہ درپیش ہے اس میں ہمارا باہم اختلاف ہے اور ہم لوگ جنوں میں سے ہیں ہم نے لیلت الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سننے کا شرف حاصل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مقدس کلام کی وجہ سے تمام دنیاوی کام ہم سے چھین لیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جنگل میں تالاب مقدر فرما دیا ہے میں نے دریافت کیا کہ جس مقام پر میں نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا ہے وہ یہاں سے کتنی دور ہے یہ سن کر ان میں سے ایک مسکر آیا اور کہنے لگا اے ابو اسحاق اللہ ہی کے لیے اسرار و اجائبات ہیں یہ جگہ جہاں اس وقت آپ ہیں ایک نوجوان کے سوا آج تک کوئی نہیں آیا اور وہ بھی یہیں وفات پا گیا اور ایک طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ رہی اس کی قبر وہ قبر تالاب کے کنارے تھی جس کے ارد گرد ایسے خوشنما باغو خوشبودار پھول تھے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے پھر اس جن نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا آپ کے ساتھیوں اور آپ کے درمیان اتنے مہینہ کی مسافت کا فاصلہ ہے حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان جنوں سے کہا مجھے اس جوان کے بارے میں کچھ بتاؤ تو ان میں سے ایک نے کہا ہم یہاں تالاب کے کنارے بیٹھے ہوئے محبت کا ذکر کر رہے تھے ہماری گفتگو جاری تھی کہ اچانک ایک شخص ہمارے پاس آیا اور ہمیں سلام کیا ہم نے جواب دیا اور اس سے دریافت کیا اے نوجوان تم کہاں سے آئے ہو اس نے جواب دیا نیشہ پر کے ایک شہر سے ہم نے پوچھا تم وہاں سے کب نکلے تھے اس نے جواب دیا سات دن ہوئے پھر ہم نے پوچھا اپنے وطن سے نکلنے کی وجہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اور اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ اور اس کے حضور گردن رکھو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہ ہو ہم نے اس سے کچھ اور بھی سوالات کیے ان سوالات کے جوابات دیتے دیتے اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی ہم لوگوں نے اسے یہاں دفن کر دیا اور یہ اس کی قبر ہے اللہ اس سے راضی ہو حضرت ابراہیم خواست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے اوصاف سن کر بہت متاثر ہوا میں اس کی قبر کے قریب گیا تو اس کے سرحانے نرگز کے پھولوں کا ایک بہت بڑا گلدستہ رکھا ہوا دیکھا اور یہ عبارت لکھی ہوئی تھی یہ اللہ تعالیٰ کے دوست کی قبر ہے اسے غیرت نے مارا ہے اور ایک ورک پر آلی نابتہ کمانی لکھا تھا پھر جنہوں نے مجھ سے اس کی تفسیر کے متعلق سوال کیا تو میں نے اس کی تفسیر بیان کر دی وہ بہت خوش ہوئے اور ان کا اختلاف و ازدراب جاتا رہا وہ مجھ سے کہنے لگے ہمیں ہمارے مسئلہ کا کافی و شافی جواب مل گیا حضرت ابراہیم خواست رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مجھے نیند آ گئی جب مجھے ہوش آیا اور نیند سے بیدار ہوا تو مکہ مکرمہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد تنیم کے پاس اپنے آپ کو دیکھا اور میرے پاس پھولوں کا گلدستہ تھا جو سال بھر اسی طرح باقی رہا پھر کچھ عرصہ بعد وہ خود با خود گم ہو گیا سیدنا غوثِ عظم فرماتے ہیں ویرانوں میں جب میں عبادت کیا کرتا تھا تو شیاتین اور جن میرے پاس آتے اور کئی کئی شکلوں میں مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے اور کہتے یہ جگہ ہماری ہے تم اسے چھوڑ کر بھاگ جاؤ پھر میں لاہولا والا قوتہ کا ورد کرتا تو وہ چیختے اور روتے ہوئے بھاگتے میرے پاس ایک شخص آیا جو کہ نہایت بد شکل تھا وہ کہنے لگا میں ابلیس ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے مجھے اور میرے لوگوں کو کافی تنگ کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا پھر اچانک ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا تو میں نے اس کے سر پر ضربیں ماری وہ زمین میں دھنس گیا پھر کچھ دیر گزری تو ایک اور ہاتھ نمودار ہوا اس میں آگ کے شولے تھے یہ ہاتھ ابلیس کا تھا وہ مجھ سے جنگ کرنا چاہتا تھا لیکن اسی وقت ایک نکاب پوش گھر سوار آیا اور اس نے مجھے تلوار دی جب ابلیس نے میرے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو وہ الٹے قدم بھاگا اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار چالیس روز چلہ کا ارادہ کیا آپ نے ارادہ کیا کہ چالیس روز سے پہلے کچھ نہ کھاؤں گا چالیس دن پورے ہونے میں دو دن باقی تھے کہ آپ کے پاس ایک جن کھانا لائا اور وہ کھانا سونے اور چاندی کے برتنوں میں تھا آپ نے وہ کھانا اٹھا کر اسی وقت واپس کر دیا اور فرمایا کہ میرے بزرگ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے چالیس روز مکمل ہوئے تو چھت پھٹی اور ایک فرشتہ برامد ہوا اس نے تبا دیا اور کہا یہ کھانا آپ کے لیے ہے حضرت نے وہ کھانا خود کھایا اور اپنے مریدوں کو بھی کھلایا ایک بار بغداد کے علماء میں سے ایک عالم فازل نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد باہر نکلے ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے راستے میں انہیں سانپ نظر آیا انہوں نے سانپ کو قتل کر دیا تھوڑا آگے گئے تو اتنی دیر میں ہوا پھیلنے لگی اور وہ عالم اسی میں غائب ہو گئے جب دیکھا تو سامنے ایک شخص مقتول ہو کر گرا ہوا تھا اور ابھی اس عالم کے ہاتھ پر اس کا خون لگا ہوا تھا اب ایک شخص نے کہا کہ سردار یہ مقتول کا قاتل ہے عالم نے کہا کہ سردار اللہ کی قسم میں نے اس کو قتل نہیں کیا سردار نے کہا یہ تو انکار کر رہا ہے تم کسی اور کو اٹھا لائے ہو اٹھا کر لانے والے نے کہا کہ سردار اسی نے قتل کیا ہے کیونکہ آپ اس کے ہاتھ میں خون لگا ہوا دیکھ رہے ہیں سردار نے کہا یہ بات بلکل ٹھیک ہے اب عالم نے کہا کہ میں نے تو قتل نہیں کیا اب سردار نے کہا کہ تم نے تو میرے بیٹے کو قتل کیا ہے عالم کہنے لگا یہ خون جسے دیکھ کر آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے بیٹے کو قتل کیا ہے یہ تو سامپ کا خون ہے تو سردار نے کہا کہ وہ سامپ ہی تو در حقیقت میرا بیٹا تھا وہاں موجود جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اب اپنی بات کا اقرار کر چکا ہے لہٰذا اسے قتل کر دیا جائے اور اس سے قساس لیا جائے جب ان لوگوں نے کہا تو سردار نے کہا کہ ٹھیک ہے اب عالم نے فوراں حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف توجہ فرمائی اور جب سردار قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھا کر مارنے لگا تب ہی ایک نورانی چہرہ نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ یہ شخص حضرت عبدالقادر جلانی کا مرید ہے اگر وہ تم سے اس کے بارے میں سوال کریں گے تو تم کیا جواب دو گے یہ سن کر سردار نے تلوار پھینک دی اور کہا کہ ہم تمہیں پیر کی وجہ سے ماف کرتے ہیں اب تم ہی ہمارے اس مقتول بیٹے کا جنازہ پڑھاؤ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے اور ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین موسیقی